لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو رمضان شگر ملز کے قلاب تحقیقات سے روک دیا ہے دو رکنی بینچ نے حکم امتنائی دیتے ہوئے نیب سے 21 جنوری تک جواب طلب کر لیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد اشفاق سے محمد اشفاق بتائیے گا جو بلکل لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس خاضی امین اور جسٹس شاہد مبین پر مشتمل دو رکنی بینچ نے میل انتظامیاں سی ایف کو محمد اشفاق اور کمپنی سیکٹری کی درخواست پر یہ احکامات جاری کیے ہیں اور پوری طور پر نیب کو رمضان شگر ملز سے متعلق جو دلبی کے نوٹسیز جاری کیے تھے ان نوٹسیز پر کاروی روگ دی ہے درخواست گزار کی جانتے ہیں یہ موقع پہنچیار کیا گیا کہ دوران تفصیش نیب کے ساتھ مکمل تعاون کیا گیا تمام ریکارڈ پرام کیا گیا لیکن اس کے باوجود نیب کی جانب سے مسلسل شگر ملز رمضان شگر ملز میں شاپے مارے جا رہے ہیں جو کہ بنیادی آئینی حقوق کی خلاف رضی ہے عدالت نے نیب کو فوری طور پر شاپے مارنے سے روکتے ہوئے ساروہی سے بھی روک دیا ہے اور 21 جنوری تک حکم امچنائی جاری کرتے ہوئے تحریری وضاحت پر لیتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد اشفاق آپ نے اپ ڈیٹ کیا